بلکل ان کے جو جو نرنے لیا ہے ہم کچھ آدمیوں نے جو ہم منسٹر کٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی چیم منسٹر بن جائے ہمارا پہلے دن سے ہی ڈیسیزن تھا میری 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 بلکل معجوزی نہیں آپ نے دیکھا نہیں جو آدمی معجوز ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آتا دیکھئے میں پہلے تو اپنے وضائقوں کا دھنیاواز کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر جو سمرسن دیا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے میری فیملی پورے ہنڈرڈ ایئر یہ رندھاوہ ہیں سکجندر رندھاوہ جو آپ سے کچھ دیر پہلے پہ بھی بول رہے تھے اور اب جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چرنجے سنگ چننی ہیں آپ میرے کو بولنے دیں گے وہ آدمی ڈیسو پوائنٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی پاور نہ دیکھی ہو میں نے اپنے فاضر کے ٹائم میں ایپسولیٹ پاور دیکھی ہے اور آج بھی میں سب سے پاورفل منسٹر ہوں اور کل بھی سب سے پاورفل منسٹر ہوں ہم نے کٹھے ہم ہم سب یہ اندر سے پتا چلے گا کیا ہے میرے کو چننی میرا چھوٹا بھائی ہے اور جو ہائی کمانڈ نے ڈیسیزن لیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں یہ وہ سکجندر رندھاوہ ہیں جو بس سب سے کچھ دیر پہلے تک مکہ منتری کا ان کا نام چل رہا تھا یہ مکہ منتری بننے جا رہے تھے لیکن اب چرنجید سنگھ چننی کو مکہ منتری بنا دیا گیا ہے نام کا افچاریک اعلان ہو گیا ہے ہریش راوت کانگریس پنجاب کے پرباری نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دے دی ہے تو صاف طور پر یہ کہا کہ چننی میرا چھوٹا بھائی ہے اور انہوں نے ہی رندھاوہ نے کیپٹین امرندر سنگھ کو اپنا بڑا بھائی اور پتا تلے بنایا تھا ستیندر دو بات آپ سے پہلا تو یہ چرنجید سنگھ چننی کا صددو سے کیا اور کیسا رشتہ ہے یہی سے ہم کیسے دیکھیں دیکھیں سعید اس بات کو میں اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے دراصل نوزوٹ سنگھ سنگھ سدو کا ٹارگیٹ کیپٹین امرندر سنگھ تھے چرنجید سنگھ چننی کا بھی ٹارگیٹ کیپٹین امرندر سنگھ سے تھے نوزوٹ سنگھ سدو سے پہلے چرنجید سنگھ چننی ایسے منتری تھے جو بطور منتری کیپٹین امرندر سنگھ پر نشانہ ساتھ رہے تھے تو یہاں پر صرف نوزوٹ سنگھ سدو کو اس بات کی خوشی ہو سکتی ہے کہ چرنجید سنگھ چننی دھور بیروڈھی کیپٹین امرندر سنگھ کے تھے لیکن ان کو افسوس اس بات کا ہوگا کہ نوزوٹ سنگھ سدو جو محیم چلا رہے تھے اس محیم میں وہ سکھجندر سنگھ رندھاوہ کو مکھے منتری بنوانا چاہتے تھے کیونکہ سکھجندر سنگھ رندھاوہ نے نوزوٹ سنگھ سدو کو پنجاب کانگریس کا ادھیاکش بنانے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی تھی سارا آپریشن سکھجندر رندھاوہ کے گھر سے چلتا تھا وہیں پر تمام بیدھائکوں کو بلائے جاتا تھا تمام کانگریس کے نیتاؤں کو بلائے جاتا تھا سکھجندر رندھاوہ ہی حریش راوت سے ملنے دیرہ دون گئے تھے سکھجندر رندھاوہ ہی کانگریس آلہ کمان سونیا گانڈی سے ملنے دو بار دل نہیں گئے تو سکھجندر رندھاوہ وہ ویکتی تھے جو نوزوٹ سنگھ سدو کے لیے کیپٹن امرندر کے خلاف بھگاوت کا جھنڈا لے کر چلے تھے آج نوزوٹ سنگھ سدو کو صرف اس بات کا افسوس ہے کہ وہ جن کی سفارش کر رہے تھے نوزوٹ سنگھ سدو جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا ہے چرنجیت سنگھ چننی کی بات کریں تو چرنجیت سنگھ چننی کی وجہ سے نوزوٹ سنگھ سدو کو صرف اتنی تسلی مل سکتی ہے کہ چرنجیت سنگھ چننی بھی کیپٹن امرندر کے دھر ویرودھی رہے ہیں چرنجیت سنگھ چننی کی بات کریں تو چرنجیت سنگھ چننی کے اوپر کیپٹن امرندر کے سمیے میں کئی گمہیر آروب بھی لگے تھے اور ان کا جواب چرنجیت سنگھ چننی نے اس طریقے سے دیا تھا کہ کیپٹن امریندر سنگھ ان کے خلاب کہیں نہ کہیں ساجش کر رہے ہیں تصویر جی ڈی بلو میری اکتی ہیں اور یہاں پر کہیں نہ کہیں اب ماحول بدلتا جا رہا ہے جس طریقے سے پنجاب کی راجنیتی کی تصویر بدلی ہے پل پل کی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں اگر کل سے سلسلے وار بات کریں پہلے ہندو چہرہ اس کے بعد سکھ چہرہ اس کے بعد دلیت چہرہ یعنی کی پنجاب کانگریس میں ایک فارمولا یہ تیہ ہوا تھا کہ جٹ سکھ کو مکھے منتری بنایا جائے اور اس کے بعد ایک ہندو اور ایک دلیت چہرے کو اپ مکھے منتری بنایا جائے اب چہرہ اس طریقے سے بنے گا کہ ایک مکھے منتری کے ساتھ دو ڈیپٹی چیپ نیسٹر تو لگائے جائیں گے لیکن وہ الگ الگ جاتی سے اور الگ الگ سمپردائے سے ہوں گے تاکہ پورے پنجاب میں ہر کسی کو پرتینی دیتو مل سکے اور یہ دیکھیں واہنوں کا کافلہ ابھی بھی لگاتار یہاں پر جاری ہے اور اب چونکہ حریش رابط نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے چرنجیت سنگھ چننی کے نام کا اعلان کر دیا ہے ویدھائک دل کے نیتا کے لیے اور پنجاب کے راجبھون سے سمیں مانگ لیا گیا ہے تو اب چرنجیت سنگھ چننی جو کی ایک دلیت سکھ ہے وہ پنجاب کے مکھے منتری ہوں گے اور اس میں سمرتن کہیں نہ کہیں سکھزندر رندھاوہ نے بھی دیا ہے ابھی آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت مجبوط ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا وہ کانگریس مین ہے اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ چرنجیت سنگھ کو مکھے منتری بنایا گیا ساتھ ہی انہوں نے دھنیواد ان لوگوں کا بھی کیا ہے جنہوں نے سکھزندر رندھاوہ کا نام کانگریس آلہ کمان تک پہنچایا یعنی کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے نام کا اعلان بھی ہو گیا تھا لیکن وہ مکھے منتری بنتے بنتے کہیں نہ کہیں چوک گئے سہید ٹھیک ہے ساتھینڈر منجیت سہگل بھی اس وقت ہمارے سبوات دوتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منجیت چرنجیت سنگھ چننی پنجاب کے نئے مکھے منتری بننے جا رہے ہیں اس سے دلیتوں کی جو ایک بہت بڑی سنکھیا پنجاب میں ہیں وہ کیسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کانگریس کی ہے اور کیونکہ بہجن سماجوادی پارڈی شیرمنیاں کالی دل گھڑ جوڑ کر چکے ہیں تو یہ کتنا سنبھا ہو پائے گا دیکھیں سید یہ جو فیصلہ ہے چرنجیت چننی کے نام پر جو مہر لگی ہے وہ دوہزار بائیس کے چنانوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بپکشی پارٹیاں چاہے وہ شیرمنیاں کالی دل ہو یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا پھر کوئی آمادی پارٹی ہو تو یہ پہلے ہی اپنے گھوشنا پرتر میں اور ایک بار گھوش کر چکے ہیں کہ ہمارا اگلا مخیمنتری یا مخیمنتری دلیت ہوگا اس کے ایواز میں کانگریس نے یہ فیصلہ لیا ہے اور یہ بہت بڑا فیصلہ آپ کو بتا دیں کہ پنجاب میں دلیتوں کی 32 فیصدی کے قریب جنسنکیا ہے اور یہ بہت بڑا جو مت ہے وہ پنجاب میں ہے کانگریس چرنجیت چننی کو مخیمنتری بنا کر اور اس جو مت پرتیشت ہے 32 فیصدی کا اس پر نجر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دوں آپ کی بار شرمانی اکالی دل نے بسپا کے ساتھ چناوی گھٹ بندن کیا ہے اور بسپا اور اکالی دل مل کر چناو لڑ رہے ہیں لیکن کانگریس پل ملا کر اب دلیتوں کو اپنیوار آکرشت کرنا چاہتی ہے یہی کارن ہے چرنجیت چننی پر یہ مہور لگا دی ہے لیکن کہیں نہ کہیں سکجندر سنگھ رندھابا اور ان کے جو سمرتک ہیں ان کے لیے ایک سٹ بیک بھی ہے کیونکہ سکجندر سنگھ رندھابا اور ان کے سمرتک پہلے جسن کی تیاریاں کر چکے تھے دھول نگاڑے بھی بجائے جا رہے تھے تو ادھر یہ خاموسی اب جرور چھا گئی ہے لیکن چرنجیت چننی جو چمکور صاحب کے بیدھائک ہیں اس سے پہلے وہ نیتا بھی پسکتی رہ چکے ہیں دانے مانے دلیت نیتا ہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ کپٹل امریزر سنگھ سرکار میں دلیتوں سے جڑے ہوئے چاہے وہ دلیت کرمچاریوں کی پرموشن ہو ان کی بھرتیاں ہو یا پھر جو دلیت سمودائے سے تعلق رکھنے والے انہوں نے آروق لگایا تھا کہ ان کے ساتھ سوتیلا بھائیوار ہوتا ہے ان کو سٹرمدلی پریجمنٹ دی جاتی ہے تو کل ملاکہ کانگریس نے دلیت سمودائے سے تعلق رکھنے والے کرمچاریوں ادھکاریوں اور ایمیل ایس کی ناراضجی بھور کرنے کے لیے بہت بڑا فیسرہ لے لیا ہے اور سٹرمدلی چننی کو اب پنچاب کا مکہ منتری گھوشک کر کے کس سمودائے کو اپسٹر کرنے کا تانکیا ہے